اعوذ باللہ اسمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورضون مائی اٹیهم من ذکر من ربهم محدث مائی اٹیهم من شیطان الرحمن الرحیم مائی اٹیهم من شیطان الرحیم مائی اٹیهم من شیطان الرحیم مائی اٹیهم من شیطان الرحیم وهم فی غفلت مورضون اوہ اوہ بہت بڑی غفلت اندر پیکے تے حساب و کتاب دے معاملیں تم پھر دے جارہنے ما یعتیہم من ذکر من ربہم محدث الاستماعو اللہ پاک دی طرف جڑا بھی کوئی مسئلہ یا جڑا بھی کوئی نیا حکم انہوں سنایا جان دے تے انہوں سن لیں دے نے وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللہ دی بات سنن تو بات پھر بھی اوہ دنیا دے کھیل تماشی اندر مصروف نے اوہ نہ دے دل غافل نے حمد و سنا کبریائی بڑائی یقتائی تنہائی بادشائی شہنشائی اور ہمہ قسم دی بڑیائی اور بڑائی اللہ تبارکہ و تعالی دی ذاتِ بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابض ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ هَيْا اَوْرَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ ہے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام الماسومین امام الحرمین امام القبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے عورت و اڈے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ بابرکات واسدے رحمت و بخشی دی دعا آلِ رسول اہلِ بیت اصحابِ رسول تابینِ اغوام اولیاءِ کرام آئمہِ دین محدثین بزرگانِ دین فقہہِ دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اچمائی احبابِ گرامیِ غدر اللہ پاک دی توفیق دے نال نہائیت ہی اہم اور نہائیت ہی مہم اور نہائیت ہی حساس اور ہر ویلے یاد رین والا موضوع آج میں بیان کرنا چاہنا احبابِ گرامیِ غدر جس بندے نے آج والے اس موضوع تھے اپنی زندگی اندر لمحہ بلمحہ غور نہیں کیتا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں بڑا نقصان اٹھائے گا دعا میں کرنا نیک پاک اور اللہ دے پسندیدہ احباب تجھے اول وقت اندر تشریف فرما جے محبت نامین کہنا کہ اللہ پاک سانو دنیا دے معاملات چو وقت کڑ کے اینہ اہم باتان تے بھی اللہ سوچن دی غور کرن دی اور انہ دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما احبابِ گرامیِ غدر اس بات اندر ہون کوئی شک و شبہ نہیں جن حالات چود اساں احباب گزرے ہو اے بڑا فتنیاں دا دورے کیڑا فتنے جڑا ساڑھے ملک اندر معاشرے اندر نہیں عقیدہ دیکھ لو دین دیکھ لو اخلاق دیکھ لو ہر معاملے اندر تو انہوں فتنے ہی فتنے نظر آن گے حتیٰ کہ دین دے نامتے دکانداری ہے ظلم ہے فہاشی ہے حرام ہے اور ہر دوسرا بندہ انہ فتنیاں دے اندر لپڑے ہیں کئی پھڑے جاندے نے سامنے آ جاندے نے گرفتاروں جاندے نے تے کئی بدنصیب دبے پاؤں لگے رہن دے نے بچیا ہوئیے جنہوں اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال بچا ہے حبابِ گرامیے قدر فتنیاں دا دور ہے اور میں سمجھ نہا کہ اس وقت شیطان اپنیاں چالاں دے اندر بہت زیادہ کامیاب ہو گیا ہے اور انہیں اپنے بہت زیادہ چیلے تیار کر رہے ہیں تو اللہ دے بندو ان حالات دے اندر میں نو اور توانو کی کرنا چاہید ہے سب نالو پہلا کرنے والا کام میں ہے اللہ دے بندو اپنے آپ دے فکر کرو دوسرے دے تنقید کرن تو پہلے دوسرے دے بارے زبان کھولن تو پہلے اپنے آمال دا جائزہ لو اپنے معاملات نو چیک کرو کیا اور اب رسول دے مطابق نہیں ہے نہیں اللہ پاک نے سورہ حشر دے آخری رکوع اندر کتنی پیاری بات کہی ہے میں اللہ دی پاک کلام دا تو انہوں ترجمہ سنانا سونے اللہ دی سونی کلام تے سونی بات تے ذرا غور فرمانا اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو یا ایوہ الذین آمنتق اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد والتق اللہ اے ایمان لانے والو اے جمعہ پڑھنے والو اے رب رب کرنے والو اے ایمان والو اللہ دیکھو لو ڈر جاؤ والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر بندہ اس گلتے غور کر لے ویخ لوے انہیں کل واسطے کی کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاگ دی آیت اندر قیامت نو کل لکھے ہے حساب دے دن نو کل لکھے ہے جو ایسی یعنی ہے نا یار اج نہیں تے کل یعنی جی اج جا تے کل بھی آنی ہے اللہ نے حساب دے دن نو کل لکھے ہے لمیہ تان کے بندے نو غافل نہیں ہونا چاہیدہ فرمایا کل واسطے یوم حساب واسطے ہر بندہ چک کر لے کی اللہ دی بارگجھ لے کے جا رہے ہیں کوئی نیکیاں دے تحائف لے کے جا رہے ہیں یا ظلم و ستم حرام عیاشی بدماشی لے کے جا رہے ہیں فرمایا اللہ دیکھو لو ڈر جاؤ جو بھی عمال کر دے ہو اللہ پاک ہو دیتے بڑی اچھی طرح با خبر ہے احباب گرامی قدر میں جو موضوع تو ساہباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا جڑا میرا ویر پاہی کہن دا ہے نا شیخ صاحب گنامہ تو نہیں بجیا جاندہ میں گنامہ تو ہی بچنا چاہنا میں راب بھی راضی کرنا چاہنا میں اللہ رسول دے آکھے بھی لگنا چاہنا ایسے میرے ویر دی خدمت اندر گزارے سے اج دیا اللہ رسول دیا باتا دے غور فرمانا نے کرنا چاہنا کہ میرے اور توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حابرنیا نمازہ دے اندر بھی یہ دعا کر دے سن اللہم حاسب نی حسابیں یزیرہ اللہ سوکھا سوکھا حسابتیں معاملہ کر کے اللہ اپنی جنتہ مہمان بنائیں امہ احشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اللہ علیہ وسلم کو سنیا آپ نے فرمایا من نوکش الحساب فقد عزبا جیدہ اللہ نے کھاتا کھول کے پچھ پڑتیج شروع کر دیتی نا سمجھو بندہ فس گیا اوہ عذاب آنے معاملے اندر چلا گیا تے باقی حسابیں یہ کہ اللہ عمال پیش کر کے تے نظر رحمت فرما دے تو میرے پیارے بھائیو اوہ اپنا حساب کریے اپنے معاملات ویکھئیے کیونکہ جدہی جڑی کل آ رہی ہے نا جدہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جانا ہے اوہ اللہ دی عدالت دے اندر پیشی کس امداز نہ لوے گی میں تو اڑے سامنے اس حوالے نہ لنا پانچ چیزیں بیان کرنی ہے چاہنا اے دیتے میں بھی غور کرنا تو اسی بھی غور کر لو کیسی ہے دنیا دی عدالت دی پیشی آس دے دینی تیاری کرنے ہیں اللہ پاک دی عدالت دی پیشی کہ جتے بہت پیرا ہوئے گا اور بڑے سخت ترین معاملات ہونگے اوہ دے واسطے میری تیاری تیاری کیئے آئیے میں اللہ دی پاک کلام دا ترچھما کر کے اپنی بات دا آغاز کرا الہوالالمین نے قرآن مبین اندر کی فرما ہے اللہ فرما رہنے اے میرے مہبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے سنوے لوگو حساب والے دن دی تیاری کرئے اللہ پاک دی عدالت دی پیشی دی تیاری کرئے اللہ پاک دی عدالت دے اندر ہر چھوٹے نے ہر بڑے نے اللہ پاک دی عدالت دے اندر پیش ہوگے حساب دینے حساب برحق کے قرآن و سن دے اندروں صابدے سارے مسلمان دائے دے دے اجماعے دے اکٹھے کہ ہر ایک نے اللہ پاک دی بارگا دے اندر پیش ہوگے انہ نے اللہ پاک دی بارگا دے پی عدالت دے اندر حساب دینے پر قرآن پاک دا شتار واسے بارا اللہ باغنے قرآن باغ اندر کی فرما ہے اللہ فرما رہنے اے میرے میں وہ پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو اقترب لنا سے حسابهم فہم فی غفلت مورزون لوگان دے حساب دا وقت اقتربہ دا مان ہے بہت زیادہ قریب آگئے ہیں اقتربہ لنا سے حسابهم بہت زیادہ قریب آگئے ہیں لنا سے لوگوں کے لئے ان کا حساب وہم فی غفلت مورزون اور اے لوہ دنیا دے معاملات دے امدر پہ گے بہت وڈی غفلت دا شکار ہو گئے بہت وڈی غفلت دا شکار ہو گئے دے درسان دے اندر بھی ہوں گئے لیکن مسجدوں بار جا کے کاروبار اپنی مرضی دے غمیاں اپنی مرضی دیاں خوشیاں اپنی مرضی دیاں وَهُمِيَا لَعْبُونَ نَاحِيَتَنُ قُلُوبُهُمْ اِنَّا نے اپنے دل کھیڑنو لائنے تے آخر تے حساب دے معاملے اندر بڑے غافل نے احبابِ گرامیِ قدر آئیے اللہ باغ نے قرآنِ باغ اندر کی فرمایا فرمایا اے میرے میں بھو پیغمبر امام الانبیاء جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکل مند لوگاں دیاں علامتاں بیان کر دیو وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ صَلْ وَيَا حِشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَا خَافُونَ سُوءَ الحِسَابُ اکل مند بندے ہونے جڑے سِلَا رحمی کر دینے اکل مند بندے ہونے جڑے اللہ باغ دے کھولوں ڈر دینے تے اکل مند بندے ہونے وَيَا خَافُونَ سُوءَ الحِسَابُ اوہ گل گل تے ہی نیکن دے وکھی جائے گی جدو کیامت آئے گی بلکہ قدم قدم تے اللہ باغ دے حساب والے دن دے کھولوں ڈر دینے حضرات بتائے لگ گئے جڑا بندہ قدم قدم تے حساب والے دن تو ڈر دے اکل مند انسان ہو جے سمیدار انسان ہو جے آئیے حبابِ گرامیِ قدر جدو اللہ پاک دی بارگا دے امدر عدالت کھولے دے امدر بیشی ہوئے گی تے میرا تیرا حساب جڑے کس ہم داب دے نال ہونے سنو اللہ پاک دے قرآن داتیاں سے پارا اللہ فرمارنے اے میرے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دےو وَجَا رَبْكَ وَالْمَلَقُ شَفْرًا شَفْرًا وَجِعَ يَوْمَئِ ذِمِّ جَهَنَّمْ یَوْمَئِ ذِيَّ تَذَكَّرُ سَفْرًا سَفْرًا سَارِ فَرِشْتِهِ وَالْمُونَ سُبَانْ حَلَامْ دِی بھی چُرُتْ نَيْ كَرْسَكَهَا اَحْبَابِ گِرَامِيِ قَدْرِ ایسے حَلَات دے اندر پھر میری تیری جدوں پیشی ہوئے گی عیدے بارے میں اللہ دے قرآن چوب پنج گلہ بیان کرنیاں جاننا سب تو پہلی گل سوڑ لو اللہ پاک نے قرآن اندر کی فرما ہے نبی بھاگ دے درود بھاگ پڑھ دے رہے آجے کیونکہ درود بھاگ دے پڑھن دے نال بھی اللہ حساب دیاں کڑیاں آسان کر دے میرے اور دواردے پیرو مرشد ماں مولن بھی آج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلی باتے ہوئے کہ قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر ہر انسان دی پیشی ہوئے گی ہر جن دی پیشی ہوئے شیطان جڑا ہے نا زین اندر خیال بہنگا ہے پتہ نہیں تیمی قبر جو اٹھایا جانا ہے کہ نہیں جانا پتہ نہیں کی ہونا ہے کہ نہیں ہونا اینے رہش پتہ نہیں کوئی سمجھ لگنی ہے کہ نہیں لگنی میرے پیارے پائیوں سورہ یاسین اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے اور قرآن پاک دے کئی مقامات اللہ پاک نے فرمایا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا سارے چھوٹے بڑے ساڑے سامنے پیش کر دیتے جانگے ساڑے سامنے حاضر کر دیتے جانگے نہ کوئی چھوٹا غائب ہے نہ کوئی بڑا غائب ہے نہ کوئی مرد غائب ہے نہ کوئی عورد غائب ہے کہ تھی اللہ پاک نے سورہ یاسین اندر فرمایا ہے انکانت اللہ شیحت و واحدہ فائضہ ہم جمیع اللہ دینہ محضرون پہلی گلے بے اگر زیم دے کسے خانے جا خیال آئے تھے دور کر دے آجے پتہ نہیں میری پیشی ہو ہی ہے کہ نہیں ہو نی نعوذ باللہ پتہ نہیں میرا اللہ نو پتہ لگنا ہے کہ نہیں لگنا سارے جڑے نے اللہ دی بارگاچی گھٹھے نے فرشتے جڑے نے صفہ دے اندر نے عدالت دی جڑی کرسیے قائم کر دیتی گئی ہے سارے اندھی حاضری ہے کوئی غیب نہیں ہوئے گا کوئی نہیں چھپے گا نظام نبی علیہ السلام نے بڑایاں فرمایا بخاری دے اندر پہلی صف تو لے کے آخری صف تک جیمیں آواز پہلی صف اندر آ رہی ہوئے گی یہ نہیں اب آگ جڑی یہ آخری صف تک بھی جا رہی ہوئے گی اللہ پاک دی عدالت اللہ پاک دے کو ٹیرے اندر سارے پہنچ گئے نے حضرات جڑی دوسری کیفیت اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ہے میرے میں وہ پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو اجڑے بندے آنگے بڑی سخت نگرانی دے نہ آڑانگے اجڑاوی بندہ اللہ پاک دی بارگاج بیش گیتا جائے گا بڑی کڑی نگرانی ہوئے گی سورہ قاف اندر اللہ پاک نے فرمایا وجات کل نفس مہا سائقوں و شہید ایک بندے دا قیامت والے دے نام لے آ جائے گا اللہ پاک دی بارگاج بی اندر جی دا نامو دی بلدیت دے نار لے آ جائے گا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فوراں دو فرشتے اس بندے دے کھوڑ بہون جانگے ایک فرشتہ جڑے اس بندے دے پچھے کھڑا ہوگے انہوں ہاک دا ہوئے گا انہوں اگے چلاندہ ہوئے گا ایک فرشتہ جڑے اس بندے دے نام لے آ جائے گا ایک بطور ایک گواہ ہوئے گا ایک چلاندہ ہوئے گا جڑا ہاں گریا ہوئے گا انہوں سورہ قاف اندر سائق فرشتہ آ کھیا گیا ہے جڑا گواہی دے گا اما اللہ میں دی انہوں شہید آ کھیا گیا ہے فرمایا کل نفس مہا سائقوں و شہید ہر بندے دے نال دو دو فرشتے ہونگے دے فرمایا کوئی ظلم نہیں ہوئے گا کوئی رشوت نہیں ہوئے گی دے فرمایا کسے دے نال کوئی زیادتی نہیں ہوئے گی کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا بلکہ میں قرآن پڑھے آتے حران ہو گیا او میرے پائیو ہسی دنیا دیا مجلسان دے اندر رنگر نینیا دے اندر اولاد دا اندر بے کے نگلہ تو غافل ہو جانے فرمایا ویعتی نہ فردہ پاہویں کوئی بادشاہ دے پاہویں کوئی ریڈی چلان والا ہے ہر کسے نو اللہ پاک دی ادالت دی پیشی اندر کلے نو کھڑیاں کیتا جائے گا کلے کڑوے شعبوں کتاب ہوئے گا حاضری بھی سارے ہاں دیئے دے فرمایا بڑی سخت نگرانی دے اندر بندیاں نو لے اندہ جانے حضرات آئیے جڑی میں تیسری گل بیان کرنی چانے فرمایا جڑے بندیاں دا امالنا میں دے جڑیاں بندے دیاں فیلانے ونکھرے جو لہو یوم القیامت کتابہ یلکا ہو منشورا سارے زنگی دا مالنا میں جڑے دیاں فیلانے جس ہم نے کھلار دیتیاں جانگیاں تے کیا جائے گا اترا کتابہ اے جو کچھ کر کے ہیں اپنی اکھی پڑھ لیں فیصلہ بادیوں میں ایک جملہ باس دسنا چاننا جڑا بندہ بند کمرے ہیں جو بدماشی کر دے ہیں جڑا بندہ ٹھگی کر دے ہیں جڑا بندہ حرامزتگی کر دے ہیں تے جڑا بندہ ظلم کر دے ہیں قیامت والے دن عدالت دی کرسی ہے اللہ بھی موجود نے فرشتے بھی کھڑے نے تے بے لو حرپا سے فرشتیاں دا پیارا ہے اے بندہ اپنے نام آیا مال اندر جدو اپنے معاملے بکھے گا تے دسو دی کی کیفیت ہوئے گی جے تو انو گالس سمجھ نہیں آئی تے توجہ کریو میں سمجھانا میں ممبر تے کھڑا ایک بندے دا عمال نام آئی تے تو ہٹے سارے آن دے سامنے کھول دیتا جائے تے کیجے پانچ سو بیٹھے ہو ہدا ہر بیٹھے ہو تے کال قیامت والے دن بندے دی کی کیفیت ہوئے گی فرمایا ساریاں فیلہ دے عمال نام آئی تے سامنے کھول کے رکھ دیتا جائے گا ہر پاس یودہ عمال نام آئی تے عوضیاں فیلہ ہونگیاں لوگ کے معاملہ نہیں ہوئے گا سب دے سامنے عمال نام آئی تے کھولے آ جائے گا حضراتہ یہ جڑی چوتھی گل رب دا قرآن بیان کر دے میرے اور دعا دے پیرو مرشد امام والنبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حاضری بھی سارے دیئے بڑی سخت نگرانی دے ہم در دو فرشتے بندے نوں لے کے اونگے تے تیسری گالے وے ساریاں فیلہ دے نام آئی مال بندے دے شامنے گھر دیتے جانے نے او بندہ کنہ راضی ہوئے گا میرے بدر کو جڑا بندہ اپنے نام آیا مال جب اکھے گا یار میں بیماریاں اندر بھی نمازاں قضا نہیں کر دا رہا میں خربتہ اندر بھی اللہ پاک دیا گلا نہیں کر دا رہا تے میں رب رب کر دا رہا اس بندے دی خوشیدہ عالم کی ہوئے گا اس بندے دی فرحت عالم کی ہوئے گا یہ حضراتہ چوتھی گل کراچ جا کے سورہ کاف پڑھ کے بھی آئے ہو ایک وری پھر جا کے سورہ کاف پڑھے آئے اللہ پاک نے سورہ کاف اندر چوتھی گل داوی تذکرہ کیتا ہے میرے اور تو آٹے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کہہ رہے ہیں وَوْزِ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْرِقِينَ مِمَّا فِي وَيَكُلُوْنَ يَا غَيْلَتَنَا مَالِ حَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ شَغِیرَتَوْ وَلَا كَبِیرَتَنْ إِلَّا أَحْسَاً وَوَجَدُ مَا أَمِنُوْ حَادِرَا وَلَا يَغْلِمُ رَبُّ كَا أَحْدَارُ رَبُّ الْعَالَمِينَ دَا قرآنَ کہہ رہے ہیں وَوْزِ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْرِقِينَ مِمَّا فِي اے جڑیاں فیلنا تے نامایا مال بندے دس ہم نے اونے لا يُغَادِرُ وَسَغِیرَتَوْ وَلَا كَبِیرَتَنْ إِلَّا أَحْسَاً ہر چھوٹی گل بھی یہ دے چھ لکھیئے ہر وٹی گل بھی یہ دے چھ لکھیئے ہر چھوٹا گناہ ہم یہ دے چھ لکھیئے جے نے ذرہ برابر کوئی نیک عمل کیتے تھے تو بھی اس ہم نے آگے ہے مصدر بانی دے اندر اے جمعہ پڑھنایا سی انہیں چپ کر کے ایک رپیہ مصدر دے اندر پایا رپیہ بھی لکھیئے انہیں کسے نے کوئی خجور دیتی ہے وہ بھی لکھیئے اگر انہیں کسے نے غریب نو روٹی دیتی ہے وہ بھی لکھیئے انہیں ستر سالہ زنگی دے اندر رات نو کسے بھی لے اٹھ کے الحمدللہ آکھے ہیں ادھا الحمدللہ بھی لکھیئے ہیں ادھے تو علاوہ ساریاں بدیاں بدکاریاں لکھیئے ہیں بلکہ میں نا سورت اٹھائیس میں سپارا اور سورہ مجادلہ پڑھ کے حران ہو گیا نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آئے فرمایا اللہ باغ بندے دے سارے عمل بندے دے سامنے رکھے گا تے بندہ تے پول گیا ہوئے گا اللہ نے بندے دی ایک گشہ گنگن کے بندے دے سامنے کر دیتی ہوئے گی تے کئی فروں تے عجیبی کیفیتہوں بھائی میرے وقت ننگیا تے وقت ننگی جانے اے زندگی ایک خواب جے مت سمجھ تو اللہ نے بے بس کر لیا ہے جے گناہ مادہ پہڑا پہا پہنے تھے اپنا ہی بیڑا گھرکتے نقصان پہا کرنا ہے وقت تے گزر گیا ہے ماں کنی دیر ڈکے گی باپ کنی دیر ڈکے گا ماں بھی کنی دیر واز کرے گا تیرا استاد تے نو کنی دیر ڈکے گا میرے بھائیو اوہ بندے مارے گیا جڑے پل کمریاں جب دماشی کر دے جے اور مارے گیا جڑے قدار تے آکے ظلم کر دے جے اور مارے گیا جڑی ٹھگی تے فراد کر دے جے اور مارے گیا جڑے نب رسول دے شرک اور بیداد دے معاملے کر دے جے فرمایا پیشیوی سب دی ہوئے گی اے اللہ دا قرآن گل کہہ رہے ہیں بندے اللہ دی بارگاہ جو سخت نگرانی دینا لے کے کہ بندہ پیش ہوئے گا ساریہ فیلہ سم میں آجان گیا اور فرمایا چھوٹے تو چھوٹا عمل اور بڑے تو بڑا عمل ہوئے گا حضرات جڑی پنیوی گل رفدہ قرآن بیان کر دے نا اللہ بھی گوائی دے گا فرشتے بھی گوائی دے گا بندہ ناس نہیں سکے گا مکر نہیں سکے گا اور زمین جتے بے کے معاملے کر دا رہے ہیں وہ بھی گوائی دے گی لیکن آئیے میں قرآن دے کئی مقامات نے ایک مقام پڑھ کے گئے چل میرے اور تو آڑے پیرو مرسد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وَتَ شَحَادُ عَلَيْهِمْ عَلْشِنَتُهُمْ وَا عَيْدِيْهِمْ وَا عَرْجُلُوْمْ وَا عَرْجُلُوْمْ بِمَا کَانُوْا يَا مَلُونْ قرآن پاک دے سایاں دا ترجمہ سنے آنے فرمایا وَتَ شَحَادُ عَلَيْهِمْ عَلْشِنَتُهُمْ جڑا کوئی چاڑ بازی کرن دی کوشش گھرے گا او دی زبانو دے خلاف گوائی دے گی وَا عَيْدِيْهِمْ تے ہاتھ جڑا غلط جگہ تے راکھ دا رہا ہے ہاتھ بول کے گوائی دینگے وَا عَرْجُلُوْمْ جنا لطانا چال کے جاندارے بندے دیا لطان بول کے گوائی دینگیا جڑے اللہ نے زبانو بولن دی طاقت دیتی ہے وَفَیْسْلَ بَا دیوْا اللہ اے نا بازوانو اے نا حتانو او اللہ اے نا لطانو نی بولن دی کوت دے گا بِمَا کَانو یَعْمَلُونَ جو کو جے دنیا دے کر دا رہا ہے احوا بے گرامی اے قدر پھر جڑا نیک بند ہے او دے شجے ہاتھ دے امدر او دا عمال نامہ مل جائے گا تے بڑا ہی رازی ہوئے گا قرآن کہہ رہا ہے بڑا ہی خوش ہوئے گا تے جڑا نا فرمان تے جڑا مجرمے او دے خد دے ہاتھ دے امدر او نو پچھوں دی نامہ مل دیتا جائے گا زلیل تے او اے جڑا اللہ دے شم نے زلیل ہو گیا زلیل تے او اے جڑا فرشتی از ہم نے زلیل ہو گیا زلیل تے او اے جڑا نیکہ پاکہ دے شم نے زلیل ہو گیا زلیل تے او اے جڑا قیامت والے دن زلیل ہو گیا تے کامیاب ہو جے جڑا قیامت والے دھڑ کامیاب ہو گیا ہمتہ نہ ہاریا کرو جمعے جگفلت نہ کریا کرو نماج جگفلت نہ کریا کرو صدقے جگفلت نہ کریا کرو کوئی بھی بڑے تو بڑی پریشانی آ جائے دکھا جائے اے ہی کیا کرو الحمدللہ اللہ میں تیری ونڈ تے تیرا بندہ رازیاں اللہ میں تیرے فیضلیاں دے خونشان اکھ اندر حیام بیدا کر لو زبان اندر شجائیں بیدا کر لو اے اللہ کہہ رہنے کل واسطے کجھ کر لو جے آج جمعہ تے کل ہفتہ آ کے ہی رہنے اے میں جے آج دنیا ہے تے کل قیامت آ کے ہی رہنے ہی ہے بلکہ میں تے قرآن پاک اندر پڑے اللہ باغنے کی فرمایا فرمایا فاوہ رب کا لنس آلنہم اجمائین اللہ باغنے نبی باغنے فرمایا سوڑیا میں انہوں تیرے راہ بہون دی قسم ہے میں نہ سارے ہاں دے گھڑوں سوالو جواب کرانگا اما کانو یا ملون دنیا دے جیڑے عمال کردے بلکہ یہ قرآن پاک دا تیس واس بارہ سورہ تکاسر الہاکو متکاسر پڑ دیو نا اے دی آخری آج تے درا غور فرمایا فرمایا ثم اللہ تُسْأَلُنَّا يَوْمَئِذِن آنِ النَّائِيم پھر کل قیامت والے دن تو اڑے کو نیمتان دے بارے سوال کیتا جائے گا اے دی شرعہ میں حدیث دی کتاب اندر پڑی یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نا پوکھ لگی یہ پیغمبر دے کردے اندر پانی ہی کوئی نہیں دے کھانا ہی کوئی نہیں او میرے ویریو میرے پراؤو حرام رو مو نہیں جے مارنا اللہ جاندہ جے جڑا بندہ ٹھگی کردے نا میرے بیر تیرے سامنے سونے دا چمچ بھی پیاؤوے جے تیرا نہیں دے پھڑنا دے دور دی کالیوں نوے کھنا ہی نہیں اللہ دا واسطہ دے دا جے حرام خور بن دے دی ٹوہی نہیں جے حرام خور رو جاندہ جے دنیاں دے اندر حرام خور رو جاندہ جے آخرت دے اندر سود خور بن دا رشوتان لین والا بندہ جاؤوینا دالتاں دے اندر سادھا پیغامیں پچھا دے رول گئے رشوتان لین والے رول گئے سود خان والے رول گئے تھڑیاں دے فراد کرن والے دکان نا دے بیہ کے دکان داری کر دے eliminating سچ بولو پاویں سارے گاغ چلے جان دے پاویں آنا نہ بچے دے جڑا بندہ ٹھگی دے فراد کر دے ہائے میرے اللہ ویکھ لو دے معاملے کنے خطرناگنے نبیان دے امامہ دا کارے مسہومہ دے امامہ دا کارے دے میرے اردوار دے پیرو مرش جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پوکھ لگیے کرج پانی میں کوئی نہیں کھانو روٹی بھی کوئی نہیں فیصلہ بادیوں سارے جمعے دا میرا ایک خوبصورت جملہ سنے آجے تے وقت تے نبی پاک دا بھی گزر گیا ہے وقت میرا بھی گزر جانا ہے پانچ زارچ بھی گزر جانا ہے دس زارچ بھی گزر جانا ہے کوئی کبرتے جا کے پھیرا بھی نہیں جے پاؤں دا کسے غلط فہمی دا شک کوئی پراہ نہیں جے پچھے ہوں دا کسے کو کوئی ٹیم نہیں جے میں نہ گناہ گار کھانا بیکھے آجے کوئی نہیں جے کسے دے پچھے ہوں گا وقت تے میرے سونے نبی پاک دا بھی گزر گیا ہے پانی بھی کوئی نہیں روٹی بھی کوئی نہیں تے جی تو بیچ ہے نہیں میرے سونے پیغمبر دی بڑی وقت گئی تے نبی پاک کروں باہر نکلے چلو کدے سے آپی کو کھا لگنے تھوڑا جاگ گئے گئے سیدنا ابو بکر میں ملاقات ہوئی تے حضرت ابو بکر نبی پاک آنگنے ابو بکر قادلی ہے تو پدے ٹیم کروں بار کیوں نکلے ہیں سخت گرمی ہوئے تھے تو پیردہ ٹیم ہوئے کھڑا بندہ کروں بار رگلد ہے سیدنا ابو بکر فرمادے نے اللہ دے نبی پوکھنے بڑا ستایا ہے تے نبی پاہ فرمادے نے ابو بکر میرنا یہی معاملہ ہے پھر سیدنا عمر ملے بیکھ لو ابو بکر عمر بھی کائنات دے شب نہ لو پکیزہ لوگ نے لیکن حلاتو نہ دے بیکھ لو واقعہ مقتصر تنے نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر عمر ایکن ساری سے عبید کول چلے گئے جدو دے گل گئے انہوں چاہی چڑ گئے اندر میرنا لو بڑا عزت والا میزبان کون ہو سکدائے یہ دے مہمان اللہ دے نبی بنے دے ابو بکر عمر بنے انہیں نبی علیہ السلام دے دوہ شیخ کریمین رضی اللہ تعالیٰ نحوانو خجوراں کھلائیاں مٹن کھلایاں بکرا زبا کیتا سارا کچھ کھا بھی کے مٹھا پانیوں نے اپنے باغ دا نبی پاک نو تازہ پلایا سارا کچھ کھا بھی کے واہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محساب دا کینا فکر حالا مسلمہ دے امام نے میرا دے ایمانے وے میرے نبی پاک دا حساب کی ہونا ہے میرے نبی پاک نے دے گناہ گاران دی آپ شفاعت کرنی ہے میرے نبی پاک دی فجہ تو دے یا نو جنت لبنی ہے لیکن وے خلو اللہ دی عدالت کیے پیغمبر کھا پی کے فارغ ہوئے تے فرما دے نے واللہ زی نفسی بے یادی اور شعبہ منو اس رابدی قسم جے جے دے ہاتھج میری جانے اے یوں نیمتانے اے یوں کھانا پینے جے دے بارے کل قیامت والے دن تو آڈے کلو حساب کیتا جائے گا حلال دا کھاندے رہے جے کہ حرام دا کھاندے رہے جے یار میں سننے بڑے ماجادی اندر ایک واقعہ پڑے ہیں لوگانو مرنہ پو لگے ہیں حساب پو لگے ہیں اللہ دی عدالتی پیشی پو لگئی ہے نبیلہ السلام دے سیابا جیدو حبشے جو واپس آئے نا واقعہ سننو انشاءاللہ حساب و کتاب دا ایک جسپہ بہت زیادہ دیل اندر بڑے گا سیابا حبشے دو واپس آئے آمینہ دے درہی یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نی خدمت چاہتے ہیں نبیلہ السلام بتا کی فرماندے نے آپ فرماندے نے سیابا حبشے دی سرزمین تو آئے ہو اُتھے کوئی واقعہ کوتھوں دی گالبات سناؤ کوئی مسافرہ جمعہ کر کے آئے نا یا کوئی لمحے سفر تو آئے اوہ ہی نہیں پہتے یار کوئی گالبات ہی سنا پندرہ دنہ آباد آیا مینہ آباد آیا کوئی نمیتہ دی سنا نبیلہ فرماندے نے ایک نوجوان سے آبی بول کے پتا کی آندہ ہے اللہ دے نبی میں تو آنو ایک واقعہ سنانا نبی پاہ فرماندے نے سناؤ حسندر جیدہ واقعہ امام البانین نے انہوں حسنہ کے آئے اور نوجوان سے آبی آندہ نے اللہ دے نبی اسی ایک دن سہارے ہو تھے بیٹھے ساں اب شہدے کسی شہر چھو بیٹھے ساں تے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اسی کی بیکھے آئے کہ جڑے درویش نے جڑے اسہائی درویش نے بیٹھا خموش ہو جاؤ اسہائی درویش جڑے نے انہوں نے ایک عورت نے اینج اپنے سر تے پانی دا مٹکا رکھے ہے تے عورت چل دی جا رہی ہے چل دی جا رہی ہے اگے ایک عباش قسم دا نوجوانے انہیں عورت دیاں دو کندیاں دے درمیان اینج زور دی تک ہمارے ہیں عورت گوڑیاں دے بل زمین تے گر گئی ہے فخرت اللہ رکبہ تئیہا فن کسرت کلہ توہا سوڑے ہو جڑے ہو جڑوں اینج مو پار ڈگیئے او دا مٹکا بھی ٹوٹ گیا ہے او دا پانی بھی ڈل گیا ہے تے عورت بڑی مشکل دے نا الو وڈیری اٹھی تے اٹھ کے اس نوجوان دا گرے بانتے نہیں نہ پھڑ سکتی بڑے بندے نے کی کرنا ہے ضعیف بندہ کی کر سکتا ہے آنے نے جڑوں اٹھیئے انہیں نوجوان والے اشارہ کر کے تے انہوں مخاطب کر کے آکھے آئے ہیں اور نوجوانا سوفہ تعلیمو او دن تے نو لگ بتا جائے گا جدن عدالت دی کرسی لگے گی جمال اولین وال آخرین اللہ پہلے تے پشلے سارے کٹھے کردھوے گا تے جدن بندے دی زبام تے بندے دے ہاتھ تے پیر بھی بندے دے خلاف گوائی دینگے او دن میں تے نو دسانگی قیفہ عمری و عمرو کا کسے غریب بندے تے ظلم کے میں قرید ہے او دن میں تے نو پچھانگی نوجوانے جدو اینی گل کئی تے نبی پاک فرمان دے ساداکت 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 اور جوان شابیہ اس بی بی نے واقعی سچ بولے ہیں واقعی سچ بولے ہیں او دنوں دی کوئی ٹوئی نہیں ہوئے گی نال نبی علیہ السلام نے اوئی گلد سی جیسے ملک جیسے بی ماری جو میرا تاڑا ملک ڈوب گیا ہے نبی پاک فرمان دے سیابا او ملک قدی نہیں جے تریا جتے وہ ڈھیا نو اس وقت چھڑ دیتا جائے کہ وہ ڈھی وڈھیرے نے او دیدار میں پیسے رو پہنے جتے غریب نو حق نہیں نہ مل دا او معاشرہ قدی نہیں جے تر دا اب ایک لو انکسور دے اندر آج بدماج پھڑیا گیا ہے نا تے تو ہڑے سامنے درجنوں بینک دی اندر ہو دی او کاؤنٹ نکل آئے نے اور اللہ تعالیٰ معافرمائے میں ارپورٹ دیکھ رہے ہیں سامنے بڑے بڑے وزاران اور باز افسرانے بالا بھی ہو دی پشت بنائی تے موجود میں بہر صورت میں دعا ہے بد دعا کرنا اللہ سونے اس معاملی اندر اس کیس دی اندر جیڑا بھی اس ظالم دا پشت بنائے اللہ سب نوی بردہ نشان بڑھا دے ساٹھے ملک دی برباتی دی بچائے کہ غریب آدمی نو انصاف نہیں ملدہ حق نہیں ملدہ آپ نے فرمایا ملک کیوے اللہ دیا رحمتان دا حق دار ہو سکتا ہے جتھے غریب نو انصاف نہ ملے جتھے کمزور نو انصاف نہ ملے وہ ایک لوگ نے مائی نو سٹیا تے مائی نو مخاطب کر گئے گلکی سیابی نے واقعہ سنایا تے نبی پاک نے فرمایا شاداکات شاداکات میرے پیارے پائیوں میں دشنا اچاندہ آجائے کہ ظلم نہیں کرنا کسے بزرگ دے نال کسے مائی دے نال بیوی دے نال بچیا یار تینوں کے ہدا مزاج پسند نہیں سیڑتی ہو جا قرائے تو مکان لیلہ ایک باستے ٹڑ جا روز روز دا جڑا گھالم گلوچے روز روز دا جڑا گرے بان پکڑنا یار منگ کے کھالا اللہ دی اس سب بھی قسم اٹھا کے گئینا اے ہو جا لڑائی چگڑے اے ہو جا ظلم و ستم دے نالوں بہتر ہے میں اللہ دی عدالتی پیشی دے تو انہوں ایک واقعہ سنا ماں نبی اکول کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا لوگو سنے آنے ایک بندہ حساب واسد اللہ دی بارگاہ چاہے گا نمازہ ہو دیاں چیک ہوئیاں ساریاں نمازہ پوریاں نے روزے چیک ہوئے سارے رمضان دے روزے پورے میں صدقہ خراد بھی پورائے لیکن چی دونوں حساب دے اندر کامیہ بھی ملن لگے گی ایک بندہ آئے گا دجہ آئے گا تجہ آئے گا چوتھا آئے گا پنجوہ آئے گا انہیں آکے جڑیاں گلہ کہی آنے اللہ ماف کرے جدو مید تے غور کرنا تے میں بھی ڈر جانا ہی تے کمیہ میرے اندر بھی نے اے شاید کمیہ تیرے اندر بھی نے نبی پاہ فرمایا ایک آکے گئے گا یا اللہ انہیں منو گال کڈی سی ایک گئے گا یا اللہ انہیں منو تھپڑ ماریا سی ایک گوے گا یا اللہ انہیں نحاک میرے پہے چکے ہن میرا مال کھا دا سی ایک گوے گا یا اللہ انہیں میرا خون بہایا سی ایک گوے گا یا اللہ میں گندہ کام کیتا نہیں سی دے بدبخت نے مرتے تو مطلبہ کہ منو معاشرے چی گندہ کیتا سی پانچ ترہ دے لوگ آ جانگے نمازہ پوریاں عقیدہ سوڑا سارا کچھ پورا ہے حساب ہو رہے ہیں تلکڑے دے ہر معاملات تو لیا جا رہے ہیں فرمایا اس بندے دیاں نیکی ہیں انہیں انہوں دے دیتیاں جانگیاں اے دے پیچھے گناہ رہے جانگے ہوروی بندے آ جانگے بے لاخر انہ دے گناہ چکے دے نہ میاں ماجبہ دیتے جانگے حساب دا سخت ہوئے گا ایک نیکو کار بندہ حساب دیندہ دیندہ نبی پاک فرما دے جہنم دا بالن بن جائے گا جہنم دا ایندن بن جائے گا حضرات میں دسنا کی جانا اقترابہ لنا سے حساب ہم وہم فی غفلت مورزون ما یعطیہم ذکرم ربہم محدثم اللہ استمعو وہم یعلا بون اللہ پاک دی بارگاہ دے حساب ہو کتاب دا معاملہ انہ سخت ہوئے میرے پیارے پائیو ہر ویڑے دیکھو اگر کوئی بندہ کہیں دے نا شیخ صاحب راہ دی گال چھڑو دسو ہاں انہ عرصہ ہو یا تو انہوں دین پڑھ دیا پڑھ دیا اسادزہ کو بین دیا کوئی پتے دی گال دسو یاد رکھیو میرے بیریو ساڑھے چو کامیاب بندہ جنہوں اپنے حساب دی فکر ہیں تے جڑا گل گل تے کہیں دے نا کوئی نہیں ویکھی جائے گی ویکھی آگی جانے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے او تھے تے نبی ولی چھوٹے بڑے نفسہ نفسی دا عالم ہے او میرے پیارے بھائیو ایس ٹیم شیطان میں جڑا ساڑے دے سب کو بڑا حملہ کر دیتا ہے نا او دی وجہ سا انہوں حساب یاد نہیں سا انہوں حساب یاد ہوئے نا حساب دن ہے تے انسان اللہ اکبر کبھی رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دو سیاپی آئے ایک جائے داد دا تھوڑا جا چگڑا ہے ایک کہیں دا میرا ہے تجھا کہیں دا نہیں ہے جائے داد میری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے زیابہ تو اٹھے دو ماں دے کول گوائی دے کوئی نہیں دو میں گلہ کر دے ہو ہو سکتا ہے میں کسے دی گل سن کے کسے دی حاکج فیصلہ کر دا او بندہ میرے کو زمین لے جائے جی دی زمین نہیں لیکنو دی زبام دی تیزی دی وجہ تو میں نو دے دا وا تے جیڑا انج اپنے حاکج فیصلہ کروا کے ٹر جائے مت سمجھے اس دنیا دی جائے داد لے گیا ہے انجی سمجھے میں نبی دے کولوں جہنم دی اگ لے گیا ہے وہے لو دالتاں جا کیوں دا ہے پتہ ہے اس بدماش نے قتل کی تا ہے پتہ ہے بدماش جڑا ہے ایک قابضے پتہ ہے دے ظلمہ ستمادہ اور وکیلوں اور وکیلوں میں رابدہ واسطہ دے کے گئی نہ وہ کلا برادرینوں میں رابدہ واسطہ دے کے گئی نہ دو سو کل کیا متواردین تو اڈی کون وقالت کرے گا جی دو مظلوم تو اڈا گریبان پھڑے گا دس ہزار دی خاطر غلط وقالت کر دے ہو دس ہزار دی خاطر ظالمہ نو سٹینڈ کر دے ہو ظالمہ دی پشت بنائی کر دے ہو جدو نبی پاک نے نگل کہی اور میرے سے ابا اگدان گا رہی لے کے جائے گا پہلے لڑائی اس گل دی سی ایک کہیں دا سی ہے جگہ میری ہے دجا کہیں دا نہیں میری ہے جدو نبی پاک نے حساب چہتے کر آیا دو ماندی لڑائی اس گلتے ہو گئی ایک کہیں دا یار زمین توں لے جا دجا کہیں دا نہیں توں لے جا میں نو نہیں چاہی دی میں نہیں لینی احبابِ گرامیِ قدر اللہ دے قرآن دی آخری ہے سنا کے میں بات ختم کرنی جانا فرمایا وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَنَا كِسُ رُعُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا عَبْسَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَامَلْ صَالِحَا اِنَّا مُقِنُونَ ظُلَمْ كَرْنْوَالِ ٹھَگِيَاں كَرْنْوَالِ یار امان دیارنا دسیو بندے نے جرم کیتا ہوئے نا عزت آلے بندے کو آجائے نا اکھ چکے بیکھ سکتا ہے لانت مو تے ہی نظر ہون دیئے فٹکار مو تے ہی نظر ہون دیئے تے فرمایا دنیا دے بڑے سر کڑ کے ظلم کروالے مجرم بندے جدو اللہ دے سامنے آنگے دے شرم دے مارےوں نہ دیاں گردنا چکیاں ہونگیاں کہن گے یا اللہ اے تھے دے مولی کو شورے ہسی دے سوچئے ہی نیسی ابھی معاملہ آنے فارجے نا نامل صالحہ اکوری دنیا دے کال دے تھگی نہیں کرانگے حرام نہیں کرانگے کسی دے ظلم نہیں کرانگے پائنٹ ایم دی نماز تیرے فرما بردار بناانگے اللہ فرمانگے دفع ہو جاؤ ہون تسی دوبارہ قدیبی دنیا ایتھے کافران دی گالے نہیں دے اللہ نے مجرم آکھے آجائے مجرم کافر بھی ہو سکتا ہے مجرم منافق بھی ہے مجرم جڑا یعودی صاحب بھی ہے مجرم مسلمان بھی ہے مجرم جڑا نمازی بھی ہو سکتا ہے مجرم مولوی بھی ہو سکتا ہے جڑا بھی جرم کرے گا کل قیامت والے دیر شرم دے مارے اللہ بھاگ دی عدالت دی امدر وہ دی گردن چکی ہوئے گی اللہ معاف فرمائے کہے گا ایک دفعہ موقع دے دے اللہ فرمانگے کوئی موقع نہیں فرمایا پھر اللہ معاف کرے زنجیرہ دی امدر جکڑ کے دینا بدبختان جہنمبل چلا دیتا جائے گا میرے پیارے پائیو کافی عرصہ گزر گیا اس موضوع تو کوئی بات نہیں ہوئی چند دن پہلے تو انہوں میں پہلے جو میں دفعہ سی ایک بڑا سوڑا میسج ایک شیخ نے کیتا وہ دیتے ایسا آرہی ہیں گلنہ نہیں آسان کہ اللہ دی ادالت پیشی کے میں ہوئے گی حسابوں کتاب دے معاملے کی انہوں نے یار کدیئے دروی چاہتی ماریے آج جڑا کو سال دو سال رہ گیا جو نا توجہ کرے اللہ ہی جانا کہہ دے ایک افتار رہ گیا نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ قرآن نے فرمایا جیندے جی بندے کو ایڈا موقع ہے کہ سچی معافی مانگ کے اپنے گناہ مانو نیکیاں اندر کلولڈ کروا سکتا ہے اللہ ہی جانا گناہ مانو بھی نیکیاں اندر تبدیل کر دے گا غلطیاں بھی نیکیاں اندر تبدیل کر دے گا کہ میرے پیارے فائیوں جی دو میں ویڑا ٹپ گیا پھر کوئی کوئی انسان دے چیز کم نہیں آئے گی آؤ میرے پیارے بھائیوں چٹے وال جا بگے ہوئے موت سنیا آیا بگیاں دا مانے سفید ہو گئے چٹے وال جا بگے ہوئے تے موت سنیا آیا فکر کر کچھ غافل بندے کیوں دن کھے دل کھے ڈنو لائیا آؤ میرے پیارے بھائیوں قرآن دا ترجمہ پڑھو پھر میں تو انہوں کہاں گا ترجمہ کلاش لازمی بیٹھے کرو ترجمہ کلاش لازمی بیٹھے کرو اے تو اڈے دین دی بنیاد جے قرآن دے امدر بڑی طاقت اور قرآن پاک دے امدر بڑی قوت جے اللہ دے حضور میں دعا کرنا جنہ ماشاءاللہ مجمع ہے زرہ ترب کے اللہ دے کول التجاہ کر لیے اللہ سوڑے گال لے وے کوئی شک نہیں کہ حساب و کتاب دا معاملہ بڑا سخت ہے پر یہ آلہ ساڑھا دل بتاگی کر دا ہے اللہ اپنی رحمت نہ ساڑھا نہ او نہ چپا دے جنہ نے بغیر حساب دے جنہ دے بغیر حساب دے تیری جنہ دا مہمان بن جانا اللہ ساڑھا نہ ہونا جو پا دے جنہ کو تو حساب نہیں لینا مالکہ بس مالا جائے میں انٹمپریری دیا معاملہ بھی ہے کہ اللہ جنہ دے جنہ دے رہی اللہ پاک سانو اپنی رحمت دینا لوں نا جی شامل فرما دے اللہ پاک ساڑھے کبیرہ سجیرہ گناہ معاف فرما دے بس دو تینے لانتا تو بچ جاؤ شرک تے ظلم تے فہاشی تے حرام اے چار چوٹی جے گناہ جے جیڑا اے چار گناہ کردہ یا چومہ چوئے کردہ شرک ظلم فہاشی حرام انہیں قرآن نو نہیں جے سمجھیا انہیں شریعت نو نہیں جے سمجھیا انہیں نبی اللہ السلام دے انہوں دا مولو نہیں جے پایا جے چار ظلم جے کردہ اے چار ظلم تے نبی پاک مٹان آئینے اللہ معاف فرمائے ہر کارچے ظلم ہو رہے ہیں ہر دوسری تیسری دکان تے حرام دے تندے اللہ معاف فرمائے کیڑے معاملے ہیں جتے جال سازی فراد نہیں ایک چیز ہے دیکھونا وہ مزال دے طور دے انسان ویر پیادی لے لیں دے حقیقت دے اندروں تی چاڑی ریٹ ہو دا چاڑی اللہ لا دن دے دہ دہ کوجے کر دہ کوجے اترے سارے معاملے میں وہ ٹو رہے ہیں اے جڑے نا کئی ظلم تے حرام خوری انہا دی معافی بھی بڑی مشکل ہے اصل جو معاملہ اے بھی یہ کہ جڑا حرام خورے دسو کی معافی منگے گا ظلم تے انہیں کر لے انہوں نے دا حق کیلے واپس کرے گا کڑا خطرے بڑا معاملہ یا جیتے ظلم کیتا ہوں مر گیا دسو کڑا خطرے بڑا معاملہ اس ہوا سے میرے پیارے بھائیوں اللہ دے حضور دعائی کریا کرو اللہ دے حضور دعائے اللہ سونیا سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما اسی جنت بھی لینی ہے تو بغیر حساب دے لینی ہے جنت بھی لینی ہے تو بغیر حساب دے لینی ہے چوپڑیاں نالے کھایا کرو اس موسم جی بھی کھایا کرو چھوڑے چھوڑے دن نے نفلی روزے چلانے بڑا نور رکھا اور میرے بزرگو سوار جو میرے آدھا کوشش کر کے روزہ رکھایا کرو روزج بڑا نور جے روزج بڑی محبت جے روزج بڑی اپنائی ہے جے اور صحت بھی جے جوان اور بزرگو چاہتے ہیں کہ میری فٹنس اور صحت دے معاملے بھی ٹھیک رہے ہیں کنی پتہ ہی نہیں لگ دا محسوس ہی نہیں ہندا صرف ساڑھی غفلتیں تو روزہ جڑا قیامت والے دن چراغ بڑھ کے بندے دے چارچ فیرے روشنیاں فرما دے گا نفلی روزے رکھیا کرو یا اللہ اسی دنیا دے چوپڑیاں کھانے ہیں دو دو کھانے ہیں تو ہی کھوانا ہے ورنہ جیسے اپنیاں ہر کتابیں کھئی اسی دے پٹھے ہیں دے قابل بھی نہیں جے عزتہ دے رہے ہیں کھلا رہے ہیں سب تیریاں کرم نوازیہ نے قیامت والے دن سانو بغیر حساب دے اپنی جنت داخلہ نصیب فرما سبحانہ ربکہ رب العزت اما یسیحون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم اولاد کے لئے اخصوصی دعا کی جائے بین بینوں کے عشتوں کے لئے دعا کی جائے جس ساتھی نے لکھے اللہ پاک اس دنے خواہش اپنی رحمت دن حال پوری فرما دے اے ماشاءاللہ ٹو کلر دے اندر کئی بزرگان ساتھی ہیں نے اکھی ایسی کہ نماز دا نا سائز درہ بڑھا کرو ساڑے کوئی پڑھے یا نہیں جاندہ اے اجڑی نمازہ لے کتاب جی جس سب دعاوانے ٹو کلر دے اندر آگئی ہے ویسے دی قیمت آمکت میں ساور پی ہے چونکہ اسی تو کارکار دین پچان دی ساڑی خواہش ہے اے صرف دیکھو تقریباً ساو دے قریب اے دے صفات اسی دے قریب نے دے ٹو کلر خوبصورت کتاب ہے صرف کنجار پی ساہدہ حدیعہ رکھے ہیں سارے ساتھی لے کے جاؤ جنہوں نے نا سنانے نے آج سلا دیو ما شاء اللہ بڑی خوشی دی کال لے میں نے ایسی کہ شاید نا سنانے انہوں نے اتداد مرد و خواتینچ میں انہی آلہ چاہر کو وی پنجی ہو جانتے انہیں ما شاء اللہ بڑے نے ایک بھی انداز ساڑی آس تھے انشاء اللہ بڑا ہی سارے آواز تھے لیکن تو انہوں مبارک ہوئے پیشلے جنہوں نے نا سنائے انہوں نے تداد سو نا لوں ہی زیادہ ہے اللہ انہوں نے برکتنا اللہ ساڑے دے بھی رحمتہ کر دے اے بڑے شوق آلی گال جے بڑی رحمت آلی گال جے میں نے ایک بزرگ نے پیشلے جنہوں نے نا سنائے آئیے تک میرے دلچے لذتیں میں سنوڑ دا ہا پیا میں دلچہ نا حمال کا میں گناہ گار گندہ انہوں نے خوش ہو رہے ہیں اے تیرے بندے نے دلچہ نا لہن دا ہے اے تیرے نا پڑھ دا ہے اے دی محبت نا اللہ پاک اے تیرے نا لہ رہے ہیں اے دین دا خزانہ ہے پیشلہ جمعہ میں مستقل اتے پڑھا چکے ہیں جنہ ساتھیانے رہ گئے ہیں سنا دے ہو انشاءاللہ پھر ایک دو جمعہ تاکہ نامات دیتے جانگے خواتین والمعلمات دے احتمام ہیں اللہ دی توفیق دے نال اللہ دے فضل دے نال اگلا خطبہ جمعہ تل مبارکہ میں چاہنا اس موضوع میں تھوڑا جا تفصیل اندر لے آجئے چاند توانو میں گناہ دسنے نے جڑے بندہ چک کے قیامت والا دن اللہ دی بارگاہ جائے گا تو وہ تو کی کفیت ہوئے گی اور بہت ضروری حدیثانے بڑے ضروری واقعات نے نبی پاک نے واقعات تھی شکل اندر بیان کر کے دسنے او میں انشاءاللہ اگلے جو میں بیان کرا نہ کوشش کرو نہ جوان نہ انو دوستانو دعوت دیا کرو یار تسی کسی ایک بدنو دعوت دیو وہ دن اندروں میں یہ آز اٹھا ہے یار کی میں پہ کرنا تو منو کرنا کی چاہید ہے اے میری تو اڑی جنت واسطے کافی عمل ہے تو آ کرو اللہ ساڑے سب دیاں مہنتانو قبول فرمائے الحمدللہ وقافہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ رسلہ اللہ و بالحق بالحق بشیران و نزیران اللہم انتا ربنا وولینا فی الدنیا والآخر وانتا رہم الراہمین اللہم اعزل اسلام والمسلمین اللہم اعزل جہاد والمجاہدین اللہم جل کلمت اللہ ہے العلیہ وجل کلمت الگفر ہے السہلہ لا الہ الا انت سبحانک انکم تمن الظالمین ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا کردائن و جلنا للمتاقین اماما حواللہ الخالق البارئ المصفر لہو الاسماع الحسنہ يصبع لہو ما فی سماوات والارض وہوالعزیز الحکیم سبحان رب اکر رب العزت امائی اصفون و سلام لنا المرسلین والحمدللہ رب العالمین